نحمد حون صلی اللہ رسول کریم مباد سیف ایک تحقیق کے مطابق پھلوں میں سیف ایک ایسا پھل ہے جس میں پاسکورس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جس بنافر دماغی انصابی کمزوری کے لیے اس کا استعمال نفع باقش ہے جنا کے دوپے دماغ و احساب کے مریف کو کھانا کھانے سے قبل ایک یا دوپے ضرور کھانے جائیں ایک تحقیق کے مطابق شریعانوں میں کلسٹرول جو ایک شہمی قسم کماتا ہوتا ہے جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کل بھی شریعانوں کے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں تو پیکٹین نامی ایک نشاطی مادہ شریعانوں سے کلسٹرول کو کم کر کے کل بھی شریعانوں کے امراض کے امکان کو بڑی حد تک ختم کار دیتا ہے ان قلبی امراض میں دو آدمی سیف زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت مفید ہوتا ہے اس لئے سبزی اور پھنوں میں پیکٹین دو ایک نشاطی مادہ ہے وہ کلسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا سیف جو لوگ زیادہ سیف استعمال کرتے ہیں پتری کمار ان کو ہوتا ہی نہیں بہت تازہ سیف کس کا در بہتر اور نفید شائع ہے سیف کو بغیر چھیلے استعمال کرنے سے در سر دھورانے سر سوہ عظمی صفرائیت حصومیت وہ ختم کرتا ہے اور جب کلے آ جاتے ہیں کلے آنے کی صورت میں یہ تازہ سیف کا گھوٹا لیا جائے اور اس کو کافی دیر تک موں میں چبایا جائے اور جتنی دیر تک ممکنوں سکے کلے کے پچھلے اسے پر اس کو لگائے رکھیں پھر نکل جائیں اس طرح ایسا ایسا تمام پھر کھا لیا جائے اور تو تین روز میں اس کے کھانے سے تکلیف اور جکھن ختم ہو جائے گی سیف کا تازہ رس تمام پھلوں کے رسوں سے اچھا ہوتا ہے یہاں تک انگور کا رس بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سکتا ہوں جن لوگوں کو میتے کی تازابیت بیادہ ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سے کا رس خوب استعمال کریں تاکہ ان کے میتے کی تازابیت دور ہو جائے کیونکہ یہ رس ملین ہوتا ہے میتے اور آنٹوں سپرائیت کب جگہ رہو کبجوں کے خرابی یا باز میز کئی نکسے تغزیہ کو دور کرنے میں سیف کے رس کی آبادیت آج بھی پائے ثبوت کو پہنچ دکی ہے بلکہ اس کے استعمال سے گھٹیاں دورے خیزت کی سمیت پیدا ہونے والی تیگر بیماریوں کو بھی سویٹا پہنچتا ہے سیف سب پورٹوں میں کھانا بیتا رہے ایک سیر رس گزانہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کے استعمال کے بہترین اوقات کھانا کھانے سے آتا گھنٹا قبل اور رات کو سونے سے ذرا قبل تصور کیے جاتے ہیں سیف کا رس نکالنے کے لیے اچھے تانے میں نینا چاہیے اور ان کو خوب اچھی طرح دھولینا چاہیے اور اس رس کو صحیح و سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایس سو پینسر چرچہ پر پندرہ یا بیس میرے تک کرم کر لیا جائے سیف کی چائے بخار کے مریضوں کے لیے نیت مفید ہے تازہ سیف لے لیں انہیں خوب دھولیں ان کو چھیننا نہیں چاہیے پھر اس کے پتلے پتلے ٹکڑے کر کے اس میں کچھ تازہ لیمو کی تغفت بھی شامل کر دینا چاہیے یہ ایک چائے چانی میں ڈال کر پیڑ پاؤ یا آپ سے کھولتا ہوا پانی اس پر ڈالیں تھنڈا ہونے پھا انتظار کریں اور اس کے بعد اس کو چائے کی طورت نے پی لیا جائے وہ یہ بھی مفید ہوتا ہے سیف بلس مول کو کم کرنے کے لیے بہت عالی چیز ہے شریعانوں میں جب کلسٹرول تو ایک قسم کا شہمی مادہ ہوتا ہے حضبِ ضرورت جب بڑھ جاتا ہے تو خون کی نالیوں کو چھوٹا کر کے خون کے دباؤں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں امراض پیدا ہونے لگتے ہیں پک تین نامی ایک نشاستی مادہ صرف کلسٹرول کو کم کر کے تلبی شریعانوں کے امراض کے امکان کو بڑی حد تک کم کر دیتا ہے تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ سبگیوں اور پھلوں میں پیکٹین نشاستی مادہ پایا جاتا ہے جو کہ کلسٹرول کو شریعانوں میں بڑھنے نہیں دیتی محترم ناظرین سیف ایسی عالی چیز ہے ایسا پھال ہے جس کا کوئی نیم البتل نہیں یہ دل کی تقویت کے لیے بہت مفید ہے اور سکو سبیرے نیہار مو ایک سیف کھانے سے امر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے چہرے پر خوبصورتی پڑھتی جاتی ہے ہمیں سیف کھانا چاہیے اور اس کا استعمال پڑے پڑے پچے سب کریں انشاءاللہ سیف کے پویدہ خود اپنے ہنگوں سے دیکھیں گے کہ سیف کھانے والوں کو سیف کیا فیدات دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو اور یہ معلوماتی ویڈیو جو سیف کے مطالق ہے اس کو آپ بلاہدہ فرمائیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوکیوب چینل ٹو سٹوری چینل کو سبسکرائب کریں ماما علی نائلن بلاہ و مبین